امزان کے مہینے میں عام طور پر ہم پریفر کرتے ہیں کہ سارے جو فرینڈز ہیں ہمارے جو عزیزوں و قارب ہیں انہیں ہم افتاریوں پر بلائیں یہ اور ہمارا مقصد اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ بھی ایک عبادت کا حصہ ہے ہماری تو کیا یہ ایسا ٹھیک ہے کرنا اور دوسرا یہ کہ عام طور پر بچوں کو تعریب دینے کے لیے ہم جب افتاری کا ٹائم ہوتا ہے تو اس میں بہت میز سجاتے ہیں مطلب ہے کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ میکسیمم انواع اقسام کی چیزیں جو ہیں وہ موجود ہوں اور اس طرح جو اروزہ ہے وہ کافی لذیذ سا ہو جاتا ہے تو کیا یہ بھی ایکٹیویٹی ٹھیک ہے بچوں کو تو انکاریج کرنا ہے کسی نہ کسی طریقے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے جس افتار کہانے کی ترغیب دی تھی اس کا تعلق ان لوگوں سے ہے جن کے لیے افتار کا احتمام کرنا رمضان میں مشکل ہو جاتا ہے یعنی آپ کے کوئی غریب عائزہ ہے اقربہ ہے آپ کے علاقے میں کوئی مسکین لوگ ہیں آپ نے ان کے لیے افتار کا احتمام کر دیا یہ بڑے عجر و ثواب کی بات ہے کسی روزہ دار کو آپ نے محبت سے اپنے ہاں بلایا یہ کہا کہ یہ دعوت شیراز ہے آپ بھی اس میں شریک ہو جائیں اس وقت جو ہمارے ہاں افتار کی دعوتیں کی جاتی ہیں یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ روزے کوئی ایک جشن بنا دینے کے مترادف یعنی اس کے سوا ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا میری تو انتہائی عرضو یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کی دعوتوں کے معاملے میں لوگ معذرت قبول کر لیں اور آدمی اتمنان کے ساتھ اپنے گھر میں جو دال ساگ ہے اس سے روزہ افتار کریں روزے کا یہ مقصد تو نہیں ہے جب آپ کسی کو بلائیں گے بڑا احتمام کریں گے اور اس کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ سارا دن جو آپ بھوکا پیاسا رہے ہیں اس کی قصر نکال رہے ہیں انواع و اقسام کے کھانے ہیں انواع و اقسام میں افتار کی چیزیں یہ ہمارے ہم بری روایت ہے اس سے روزے کی روح مجروح ہوتی ہے روزے میں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ سہر و افتار میں بس جو معمول میں آپ کھاتے ہیں وہی چیزیں آپ کھائیں ورنہ کیا چیز ہے جو آپ کے اندر پیدا ہوگی یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ لذت کام و دہن کا مہینہ بن گیا ہے یعنی آپ زیادہ سے زیادہ کتنی لذیذ چیزیں ہیں جن کا تجربہ کر سکتے ہیں کیسی لگتی ہیں اس مہینے میں یہ کوئی اچھی بات نہیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بہت سادہ طریقے سے یہ پورا مہینہ گزارا جائے جیسے آپ عام حالات میں کھانا کھاتے ہیں ویسی کھانا کھائیں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ تھوڑا بہت کوئی ایک آج چیز کا آپ اضافہ کر لیں بچوں کو بہلانے کے لیے آپ جو جی چاہے کریں یعنی وہ ایک بالکل الگ چیز ہے اس لیے کہ ان کو تو عمادہ کرنا ہے کہ وہ اس عبادت کی طرح ہم نے رغبت پیدا ہو ان کے لیے کوئی خصوصی پکوان بھی آپ تیار کر سکتی ہیں اس میں کوئی معنی نہیں ہے لیکن عام زندگی میں ہم بڑوں کو تو کم سے کم بڑے ہو جانا چاہیے